موسیقی میرا محمد احمدد بودی صاحب کو کہتا ہوں He actually started to touch that اس وقت نا آپ کے پاس حسلاباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب Yeah That's the high potency ki drug Two thousand milligrams ki kholi بہتا فتو چکے ہیں But Oh my god this man is so attractive مولانا اسحاق مولانا اسحاق Yeah Punjabi and Arabi Doohi چیزیں آتی ہیں ان کو O Kaiduah bhol جاتے ہیں Arabi میں بول رہے ہیں Punjabi میں بول رہے ہیں He is in such a flow But اگر آپ نے جو بات کی نا مولانا عصاق مولانا عصاق is the finest example مجھے باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل سٹوننٹس نے مجھے مولانا عصاق کا بتایا وحالانکہ ایک دفعہ بھی انہوں نے اردو یا پنجابی کلاہو الیکچن نہیں دیا this is the man who is a torch مگر گالیاں پڑتی ہیں پاکستان میں اس کو میرا نہیں خیال اس سے دیپر فلسفی اس وقت کسی کی بھی ہے اس مدودی صاحب سے زیادہ دیپر فلسفی ہے and i am saying this after researching بہت دیپلی یہ مجھے پہنی رہا ہے آپ بے شکنا مان مولانا عصاق is ten times the philosopher or مولانا عصاق was because مولانا عصاق صاحب مولانا عصاق صاحب did not take that influence from me actually he went out of the the realm and he went in such a critical thought of his own school کہ ان کے اپنے سکولنے نے disown کر دیا دیا ہے ساق صاحب بڑا recommend them مولانا عصاق بالکل میں بھی انہی کو recommend کروں گا مولانا عصاق مولانا عصاق is the biggest name of its time of our time حالا ازادہ وقت نہیں گزرا مگر of our time مولانا عصاق this level پر refined کئی بلیڈ کو شارپ کیا مولانا عصاق نے اتنی شارپ کیا مولانا عصاق نے بلیڈ دی دیا مولانا عصاق نے بلیڈ لیا تلوار کو شارپ مولانا عصاق نے کیا مولانا عصاق himself didn't do that you'll have to call a spade a spade چیز تیز ہاری ہے آپ پڑھیں دونوں کو آگا پچھل دے گا کون زیادہ تیز اثر ہے ساتھ مستقین پر لے کے آرہے ہیں اگلی پکڑ کے لیکن جو میں نے سنا تھا مولانا عصاق وہ پھر سے اللہ کا حصہ پہ آوگے تو ساری میرا question یہ ہے کہ تفصیر ابن کسیر کو ان کا تو یہی narrative ہے کہ یہ جو ہے اللہ خود ہی لے ساری یہ جو علماء ان سے تھوڑی سی سمجھنے میں دلتی ہو سکتی لیکن اتنے بڑے سار arabic سکولر وہ بھی اس طرح کی جو ہے یہ بہت اچھی بار نہیں غلط ہی دونوں نے کی یاد اکھی گا یہ اسی کو میں فلسفہ کہتا ہوں مولوی عصاق صاحب کو جو فلسفہ ہے نا ان کی thought original ہے self generated ہے and is very powerful میں اسی لئے رکیمنڈ کرتا ہوں مولانا عصاق لوگوں کو he actually came up with a conclusion himself based on evidences from the quran and the cera بہرحال میرا اپنا point of view جب وہ پھر زیادہ فنریبیلیٹی کا مطلب ہی ہوتا کہ میرا آئی کیو ڈراؤ پھوا بس وقت مگر آئی دو فال بیک مولانا عصاق this prerogative he has a very strong prerogative and he is آپ ان کو تفیل سے پڑھے یا سنیں گے تو پچھل لے انہوں نے بیس کیا بنائی بھی اس کی جو قضاء و قدر کا معاملہ ہے نا وہ ون سائیڈ تینٹ کے اوپر رکھا جان کے میں ادھر ہی میں نے یہ فیصلہ مرتب ہو چکا میرے ذہن میں and he has a very strong rationale تو as a philosopher آپ کو یہ بات سمیل نہیں پڑے گی this is not a مسئلہ جو فق میں discuss کیا جائے یہ مسئلہ تو فلسفے کا ہی ہے سر لیکن مولان صاحب جب یہ بیان کرتے ہیں تو وہ پیچھے reference نہیں دیتے کہ یہاں پہ کیوں دیں گے جب یہ فلسفے کی original note دیتے ہیں کہ قضاء قدر کے اوپر کہ اگر پہلے سے تیئیم تھا کہ کس نے کہاں پہ جا سیٹل ہونا ہے تو نبیوں کی کیا ضرورت تھی یہ ان کا original argument ہے جو کہ بہت ضروری اور اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ تمام ایک لاکھ چوبی ہزار نبی آ کے آپ کو نج کرتے ہیں ہلا کے راستہ چینج کراتے ہیں آپ کا تو اس کی ضرورت سنٹر مائی ہارٹ پاکستان میں کسی بھی بندے کو مولانا ساگ سے اوپر از فلوسفر ریٹ نہیں کرتا جتنے میں نے پڑھے ہیں مہدودی صاحب کے فلوسفی کی سیادہ شارپ فلوسفی مولانا ساگ کی فلوسفی پکڑ بھی ان کی حدیث پہ ام پیٹی شور زیادہ ہی مہدودی صاحب کی جو ٹیکنیک ان سلوشن کی جو پرویجن ٹیکنیک تھی وہ میرا خیال تھا جس کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے میں نہیں کمپیرنی ایسی کہ فلوسفر آپ پیٹی پیٹی اور ریشنیل ٹھیک ہے چونکہ یہ ٹوپکس نہیں ہیں تو اپنے نوٹیوں کو اختصار سے بس بات شرنک کرنی کوش کر ہوں بار ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ میں دونوں کو کیا سمجھ ہوں میں اپنا پوائنٹ ایو ابن کسیر پہی میں خود اسی جو ابن کسیر نے نوٹ کی ایون یہاں پر مہدودی صاحب نے بھی کوٹ کی مہدودی صاحب نے بھی یا اپنے کسیر نے خود نہیں لیا حساب اکرام کی بحث ہے اس کے اوپر جی خوالہ سلمان عارف صاحب آپ دونوں